بولی وڈ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں تینوں کھانوں کا سکہ چلتا ہے مطلب یہاں یہ کھان گینگ سب کے مائی باپ ہیں جس نے ان کے خلاف جانے کی ہماکت کی یا ان کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی ہمت کی وہ سورگ سی دھار گیا ایسا ایک ادھارن نہیں ہے ایسے تمام ادھارن ہیں اور سب سے بڑا ادھارن ہیں سوسانت سنگھ راجپوت سوسانت سنگھ راجپوت جو راز جانتا تھا وہ دنیا کے سامنے آنے سے پہلے ہی سوسانت کی جیون لیلا سماپت کر دی گئی لیکن بابا رام دیو نے کھلے منج سے اس بولی وڈ گینگ دھجیاں اڑا دی چیسری رام میں ہوں اب شیخ پنڈیر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں کیپٹل ٹی وی کا سپیشل شو تھرڈ آئی تھرڈ آئی میں آج بات ہوگی بابا رام دیو کے اس بیان کی جو کھان گینگ کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے لوگوں کی نظروں میں یہ کھان گینگ مسیحہ ہے لیکن پردے کے پیچھے کا سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا کیونکہ جس نے جانا اسے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا تو چلیے شروع کرتے ہیں بولی وڈ اکثر ڈرگز کو لے کر ویوادوں میں رہتا ہے سوسان سنگھ راجپوت کے ندھن کے بعد سے بولی وڈ کا ڈرگز کنیکشن آم جنتہ کے سامنے آیا اور ستاروں کو لے کر لوگوں کا مہو بھنگ ہونا شروع ہوا یوگ گروہ بابا رام دیو بھی بولی وڈ میں ڈرگز کے استعمال کا لگاتار ویرود کرتے رہے ہیں اس بار انہوں نے ڈرگز کو لے کر تینوں کھانوں سلمان، سارک، آمیر پر نسانہ سادہ ہے یوگ گروہ بابا رام دیو پندرہ اکٹوبر کو مراد آباد میں آریا سماج کے ایک کاری کرم آریا ویر اور ویرانگنا سمیلن میں حصہ لےنا پہنچے تھے ریپورٹ کے مطابق سوامی رام دیو نے سمیلن میں کہا سارک کھان کا بیٹا ڈرگز لینے کے آروپ میں پکڑا گیا اور جیل بھی گیا سلمان بھی ڈرگز لیتا ہے آمیر خان ڈرگز لیتا ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں پورا بولیوڈ آج ڈرگز کی چپیٹ میں ہیں ایکٹرسز کا تو بھگوان ہی مالک ہے سوامی رام دیو نے منچ سے دیش کو نسامکت بنانے کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کا حوان کیا یوگ گروہ نے لوگوں سے آریا سماج کے مولیوں کو اپنانے کے لیے بھی کہا سوامی رام دیو نے کیول بولیوڈ پر ہی نسانہ نہیں سادھا بلکہ پاکستان کے جنک محمد علی جنہ کو بھی نشا کرنے کے لیے آڑے ہاتھوں لیا یوگ گروہ نے اسلام میں نشے کو لے کر فیلی کریتی پر بھی پرکاس ڈالا انہوں نے کہا کہ اسلام میں دارو پینے والے کو ناپاک کہتے ہیں پھر ہم تو رشیوں کے ونسج ہیں ہمیں سگریٹ دارو ہر بری عادت سے پرہیز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسلام میں اگر لوگوں نے دارو چھوڑ دی تو بیڑی سگریٹ، تماخو گھٹکا اور یہاں تک کی ڈرگز لینے لگے آج ایک ماتر کوئی پوتر سماج ہے تو وہ آریہ سماج ہے بابا رامدیو کی اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ آریہ سماج ایک ماتر پوتر سماج ہے اور انکار اس بات سے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج دیش کا مسلمان سب سے زیادہ نشا کر رہا ہے وہ چاہے سراب ہو یا ڈرگز لیکن ایسا کیا ہے جو کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتا آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ سوسان سنگھ راج پوت کی ایک اچھی دوست ویشالی ٹھکر نے آت مہتیا کر لی یہ وہی ویشالی تھی جنہوں نے شوشانت کے لیے آواز اٹھائی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ویشالی ٹھکر کے پاس پچھلے ایک سال سے کام نہیں تھا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا شوشانت کی وجہ سے ویشالی کو کام دینا بند کر دیا گیا تھا جس سے ڈپریسٹ ہو کر ویشالی کو یہ قدم اٹھانا پڑا وجہ چاہے جو بھی رہی ہو لیکن ریزلٹ یہ ہے کہ اب ویشالی اس دنیا میں ہمارے بیچ نہیں رہی ایک کپور گینگ اور دوسرا کھان گینگ ان کا بولی وڈ پر ادھی پتیا ہو چکا ہے جس کا پرینام یہ ہے کہ عام آدمی ان کا شکار ہوتا جا رہا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ رام دیو کی بات میں آخر کتنی سچائی ہے بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب شارک خان کے چسمو چراغ کو ایک پارٹی سے اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا تھا پورے بولی وڈ نے اس وقت سر پر آسمان اٹھا لیا تھا بھلے ہی آریان خان کو کلین چٹ مل گئی ہو لیکن جو بوال اس وقت مچا تھا وہ ان کی بوکلاہٹ کو دکھانے کے لیے کافی تھا کمی ثبوتوں کی رہی ہو یا پیسوں کی بھرمار رہی ہو سمیر وان کھیڑے نے اسے گرفتار کیا تھا ان پر گھٹیا سے گھٹیا آروپ لگائے گئے اور ان سے کیس واپس لے لیا گیا اور سسپینڈ بھی کر دیا گیا وہ ان سی بھی کے ہیڈ تھے اور مہاراستر میں اس وقت سرکار تھی اُدھاو تھاکرے کی جس کے چہتے نیتا آج منی لانڈرنگ جیسے ماملوں میں جیل میں بند ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا کھیل نہیں ہے بڑا کھیل ہے جس میں چھوٹے موٹے پیادوں کا پسنا عام بات مانی جاتی ہے اب بات اگر سلمان خان کی کرے تو وہ کتنا بڑا شرابی ہے اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک وقت وہ تھا جب سلمان خان شراب کے بینا روٹی کا ایک نیوالہ بھی نہیں توڑتا تھا کیسے سلمان خان نے شراب کے نشے میں چور ہو کر فٹ پات پر سو رہے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی اس ہٹ اڈ رن ماملے میں ایک کی موت ہوئی تھی اور چار لوگ گھائل ہو گئے تھے دوہزار دو میں ہوئے اس کیس میں دوہزار اٹھارہ میں سلمان کے زمانتی وارنٹ کو رد کیا گیا مطلب صاف ہے یہ لوگ پیسے کے بلبوتے سسٹم کو بھٹکا کر رکھتے ہیں ان کے کالے کارناموں کو کوئی بھی اجاگر کرنے کی ہمت یا ہماکت نہیں کر پاتا لیکن بابا رامدیو نے کھلے منج سے اس بات کو کہہ کر ان کی اوقات بتا دی اب آپ کو وہ نام بتاتا ہوں جو فلم سٹار ڈرگز لیتے ہیں سنجے دت پرتیق بببر گیتانجلی ناگپال رنبیر کپور ڈی جے اکیل دھرمیندر سنگھ ہنی سنگھ ممتہ کلکرنی محیس بھٹ فردین خان منیسہ کوئرالا پوجہ بھٹ گوری خان ارجن رامپال ان ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو ڈرگز کی لتکے چلتے اپنا کریئر اور جان دونوں گواں بیٹھیں تو کچھ نام ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوبارہ اپنا کریئر شروع کر لیا بولی وڈ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دنیا ہے یہاں ہر سٹار اپنے اپنے سٹائل سے جانا جاتا ہے کئی ایسے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں جو کی اپنے لائف سٹائل سے کبھی سمجھوتا ہی نہیں کرتے پردے پر ان سٹارز کے لاکھوں کروڑوں فینس ہوتے ہیں اور یہ فینس انہیں پردے پر ہی دیکھ کر اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں اور وہ فینس بھی اس لطھ کے چلتے اپنے زندگی برباد کر لیتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بولی وڈ پر ڈرکس لینے کے آروق تو ہمیشہ سے لگتے ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کئی ایکٹر اور ایکٹریسز پر بھی آروق لگے ہیں اور انہوں نے اپنا ذرم قبول بھی کیا ہے لیکن شارک اور سلمان خان ڈرکس لیتے ہیں یا نہیں اس بات کی اب تک کوئی پسٹی نہیں ہے تو بابا رام دیو نے کس بات کو دھیان میں رکھ کر یہ آروق لگائے ہیں اس بات کی پسٹی خود رام دیو ہی کر سکتے ہیں لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لوگ نشا کرتے ہیں جب یہ جانتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں یوہ انہیں اپنا رول موڈل مانتے ہیں پھر بھی یہ لوگ دیش کے بھویسیے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آپ اس کھان گینگ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھڑای میں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مددے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے Capital TV نمشکال موسیقی